اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو پینل شرٹ کی کٹنگ کا میتھر بٹھاؤں گی 3 پینل شرٹ اس کے لئے سائٹ پہ 4 پینل اور میڈ میں 1 پینل جو ہے اس کی کٹنگ کا میتھر دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی چیسٹ کی لیندھ لیں گے چیسٹ کی لیندھ ہمارے پاس ہے 15 انچز 15 انچز پہ ہم مار کر لیں گے پھر ہم اس کی ویڈ کا سائز لیں گے اس کی ویڈ ہے چیسٹ کی مر پاس 22 انچز 22 انچز ہے اور 2 انچز ہم ایکسٹر رکھیں گے 24 رکھیں گے سلائے کے لئے 24 پہ ہم نے مار کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈبل کر لیں گے اس طرح ڈبل کر لیں گے یہ ڈبل کر کے اب ہم کٹ کر لیں گے چیسٹ کو الگ کر لیں گے یہ سائٹ پہ بھی ہم نے مار کر لیا ہے چیسٹ کو الگ کرنے کے لئے اس کی چیسٹ ہم یہ فرانٹ آر بیک کا پیس ہے اس کو ہم نے ڈبل کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے شولڈرز میئر کریں گے شولڈرز اس کے سکسٹین انچز ہیں اور اس کا ہاف جو ہوگا وہ ایٹ انچز ہوگا ہاف اس لئے کہ یہ ڈبل ہے یہ ادھر سے ہم شولڈر میئر کر لیتے ہیں سکسٹین انچز اس کا ہاف ایٹ انچز یہ ہم نے مار کر لیا ہے اور اس کی سیون اینڈ ہاف انچز ہم اس سائٹ پہ نشان لگا لیں گے یہاں پر سیدھا اس کو ادھر بھی ہم مار کر لیتے ہیں ہاپ انچ تک ہم ون انچ ون انہا ہاف انچ ہم یہاں سے اس کی شیپ دیں گے راؤنڈ شیپ ایسے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کی چیسٹ جو رہے ہیں وہ یہاں سے ٹونٹی ٹو انچز ہے ٹونٹی ٹو کا ہاف جو ہے وہ ٹونٹی ٹو کا ہاف جو ہے وہ ٹونٹی ٹون انچز ہے یہاں پر ہم ٹون انچز تک مار کر لیں گے چیسٹ اور اس کی ویسٹ ہمارے پاس ایٹین انچز ہے اس کی ہاف نائن انچز تک ہوگا نائن انچز تک ہم اس کا مار کر لیتے ہیں اور ٹو انچ ہم سلائی کے مارجن کے لیے رکھ دیتے ہیں یہاں تک اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے تو یہ ہم سلائی کے لیے چھوڑا ہے یہ اوپر سے ہمارا پیس ہی کٹھا ہے ہم اس کو الگ لگ کر لیں گے اور یہ بھی نیک کے لیے ہم نشان دکا لیتے ہیں اب ہم اس کو الگ لگ کر لیں گے فرنٹ اور بیر کو یہ فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ پہ ہم اس کی الکی الکی یہاں سے دیپ کٹنگ کرتے ہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی ہاف انچ تک یہاں سے اور اس کے بیک کی ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور فرنٹ کی کٹنگ ہم اس کی سٹیچنگ کے وقت کریں گے وہ پیپر بکرم پر ہوگی تو نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کی سٹیچنگ بھی بتاؤں گی پار ٹو میں اگر ایک ہی ویڈیو ہم بناتے ہیں تو اس کی ویڈیو بہت لنکھی ہو جائے گی بیک نیک جو ہے وہ اس کی ویڈیو سیمن انچیز تک ہے اس کا ہاف تھری اڈا ہاف تک ہے تھری اڈا ہاف تک ہم مار کر لیں گے اور اس کی ویڈھ جو ہے وہ ٹو انچیز میں روں گی مار کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کی راؤنڈ شیپ دے لیں گے یہاں سے اب ہم اس کی پینل کٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا میٹ کا پینل کٹ کرتے ہیں اس کی لیندھ جو ہے یہ سارے پینل جو ہے سائیڈ کا اور میٹ کے اندھ کی سب کی لیندھ سیم ہی ہے ٹوانٹی سیکس انچیز سب سے پہلے ہم یہاں مار کر لیتے ہیں پھر اس کی میٹ کے پینل کی بوٹ ہم چیک کرتے ہیں یہ میٹ سے اس کی وٹ ہے سیمنٹین ایڈا ہاف انچ اور سیمنٹین ایڈا ہاف انچ یہاں پر یہ نیچے سے ہے اور اس کو اب ہم فول کر لیتے ہیں ہم نے فول کر لیا ہے ادھر ہم اس کی لیندھ ٹوانٹی سیکس انچیز تک اس کو مار کر لیتے ہیں کٹنگ کے لیے اب یہ اس کی نیچے والا حصہ ہے اور یہ جو ہم نے اوپر چیسٹ کے ساتھ اٹیش کرنا ہے یہ والی سائیڈ ہے اس کی جو ہے وہ ٹوٹر ٹین ایڈا ہاف انچ ہے اور اس کا ہاف ہم کریں گے کیونکہ اب یہ ہمارے پاس ڈبل کپڑا ہے اس کا ہاف فائیو انچ اور ٹو سینٹی میٹر اس کا زیادہ تھوڑا سا ہے یہاں پر ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ سلائی کے مارجن کے ساتھ ہی ہے اب ہم یہاں سے یہاں تک اس کو مار کر لیں گے ایسے سوکل سٹریٹ پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ بہت ہی ایسی میتھرڈ ہے آپ صرف ایک پینل کے میرمنٹ کر کے اس کو کٹ کرنے باقی سارے پینل آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کٹ بھی کر سکتے ہیں اور سارے کٹھے میں اس لیے نہیں کٹ کریں کہ ہمارا کپڑا اس میں زیادہ زائے ہوتا ہے اس طرح ہم اپنے فیبرک کو بچا سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے یہ ہم یہ صرف یہ پیس جو ہے ہمارا ایکسٹر رہے گا ہمارا میٹ کا پینل بن رہے دونوں سائٹس پہ ہم نے ایک ایک پینل اور لگانا ہے یہ فروک سٹائل بھی ہے اور سمپل شرٹ سٹائل بھی ہے بہت ہی این ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا میٹ کا پینل ہے اب ہم اسی کو اس کے اوپر رکھ کر دوسرا پینل بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹسے ہمارا اس سائٹ پہ ریب ہے تو ہم اب ہم اس سائٹ پہ نیچے والا پینل کٹا تھا اب ہم ادھر سے نیچے والا کٹیں گے اور یہ ریب خود بخود ہی ہمارا یہ کپڑا زائیہ نہیں ہوگا بلکل سٹریٹ آ جائے گی اس کے اوپر رکھ کر ہم ادھر سے یوں مار کر کے ادھر سے یوں کٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا بیک کا پینل جو ہے وہ کٹ جائے گا ادھر سے ہم نشان لگا لیتے ہیں اور پھر ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اگر آپ کو ہمارا میتھر پسند آتا ہے کٹنگ کا تو آپ پلیس ہمارے چینل کو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور کل کر لیں اور نیچے بیل آئیکن کو بھی تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے کٹنگ کیا سٹیچنگ کی تو آپ ضرور دیکھ سکیں یہ دیکھیں اب ہم نے دونوں پینل تیار کر لیتے ہیں بیٹ کا فرنٹ اور بیٹ کا یہ سائٹ سے ہمارا جو کپڑا ہے یہ ہمارے سائٹ پینل میں یوز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اب ہم سائٹ کے پینل کٹ کرتے ہیں اب میٹ کے پینل کے لیے ہم اس کی نیچے سے اس کی ویٹ دیکھتے ہیں نیچے سے اس کی ویٹ پینل کی نائن این اہاف انچ دیکھتے ہیں یہ نائن این اہاف انچ ہے یا نہیں ورنہ ہم دوسری سائٹ سے اس کے پینل کٹ کر لیتے ہیں نائن اہاف نائن اہاف انچ یہ بلکل ہے بلکل نائن اہاف انچ ہے اوپر سے ہم رکھیں گے فائیو انہ اہاف انچ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بلکل فائیو انہ اہاف انچ ہے چلیں یہ ہمارا کپڑا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا ہمارا ایک پینل اسی میں سے کٹ گیا یہ ہمارا پینل بلکل کٹ چکا ہے سیم اگر نہ ہوتا تو ہم اس کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں اب اسی پینل کو ہم رکھ کے مزید تین پینل اور کٹ لیں گے دونوں سائٹس کے دو دو پینل یہ یاد رہے کہ لیندھ میں آپ نے فیبرک کی لیندھ میں آپ نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس کی ویٹ میں کٹیں گے آڑے کپڑے کی پینل کٹ کریں گے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں آئیں گے یہ اب ہم اس کو اس رہا رکھ کے دوسرا پینل ایک سائٹ کا تیار کر لیتے ہیں اسی طرح ہم چاروں پینل جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ اوپر رکھ کے ہم بلکل صحیح ہے کٹنگ کرتے جاتے ہیں صرف پہلے پینل کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے میر کر کے اس کے بعد کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ جتنے بھی پینل کٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رکھ کر کٹ کر لیں یہ ہمیں دو بنانی ہیں ایک سائٹ کے اب دو ہمیں اور چاہیئے دوسری سائٹ کے اب یہ دیکھیں یہ اس سائٹ سے اب اس کی گھٹ زیادہ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو رکھیں گے ایسے رکھیں گے دیکھیں اس طرف سے ریب ہے اور اس طرف سے ریب ہے ریب والا حصہ ہم کٹھا اٹیج کریں گے کیونکہ یہ والی سائٹ ہماری اٹیج ہوگی جو میٹ کا پینل ہے اس کے ساتھ تو پھر امرنا صحیح نہیں آئے گا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے پینل کو اٹیج کرتے وقت یہ ہمارے 3 پینل ریڈی ہوگئے ہیں ہمیں 4 پینل چاہیے جو میٹ کے پینل کے ساتھ ہم نے دونوں سائٹ سے فرانٹ اور بیگ اٹیج کرنے ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل سٹریٹ ہے تو ہم نیکس جب کٹنگ کریں گے تو ہمارا جو ہے یہ والا پینل یہ اب ہم ایسے رکھیں گے تاکہ ہمارا سٹریٹ حصہ سٹریٹ حصہ کی طرف آئے اور یہ ہمارا ترچہ حصہ ترچے کی طرف آئے ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح رکھ لیں تو پھر آپ سٹیچ کرتے وقت سٹیچ کرتے وقت آپ کو بلکل پہ چلے جائیں ہمارے فور پینل اب ریڈی ہو گئے ہیں سائٹ کے اور ٹو پینل ہمارے میڈ کے ریڈی اب اس کے آم کی cutting کرتے ہیں اس کے آم کی length ہے 23 inches 23 inches اور کر لیں ہم نے اور آم کی width ہے 8 and a half inch 8 and a half inch 1 inch ہم زیادہ extra رکھیں 9 and a half inch رکھیں گے کیونکہ اس کی fitting میں بھی آئے گا تو extra ہی ہو تو اچھا ہے اب ہم اس کو fold کر لیتے ہیں یہ اب ہم نے double کر لیا ہے 23 inches یہ دیکھیں دیکھیں ہم double کر کے ہم نے پہلے اس طرح double کی ہے پھر ایسے بھی ہم نے double کر نا 2 arms آئیے اس لئے ہم نے اس کو 4 time ڈبل کر نا ہے 23 inches ہمارے یہاں پر ہوئے تھے ہم اس کو mark کر لیتے ہیں 23 سائٹ سے دیکھ لیتے ہیں 23 یہ پورا ہے اب ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے اب ہم اس کے shoulders دیکھیں گے shoulders اس کے half 8 and a half ہے 8 and a half inch تک یہ 2 inch ہم نے اس کی cutting کے لیے رکھا ہے یہ سے 1 and a half inch یہاں سے تھی اور 3 inch یہاں پہ ہم اس side سے اس کو shape دیتے ہیں یہاں سے ایسے فرنٹ سے دیکھ لیتے آرم کی یہاں سے 14 inches ہے ڈبل 7 inches 7 inches تک ہم اس کی فرنٹ سے آرم مکھیں یہاں سے یہاں تک ہم اس کو مار کر لیتے ہیں اب ہم اس کی cutting کرتے ہیں یہ پہلے اس کو shape دیں اس کی cutting کریں گے 2 inch ہم نے ساتھ ساتھ چھوڑتے جانا ہے میں مار نہیں کیا اگر آپ بیگنر ہے بلکل stitching میں تو آپ to inch تک مار کر لیں اس کے بعد cut کریں جہاں پر یہ stitching کا ہم مار کیا یہاں پر نہیں cut کرنا یہ دیکھیں یہاں میں نے شاہر لگایا تھا اور یہاں پہ میں cutting کی ہے اب ہم اس کی بازوں کو الگ لگ کر لیتے ہیں ایک ایسے cross اس طرح سے attach کر لیں گے تو اب ہم یہاں سے اس کو ہلکا ہلف انچ تک یہاں پر مار کر کے deep cutting کر لیتے ہمارے arm ready ہیں خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا take care allah hafiz